حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر پیدل چلا کرتے تھے سہر آپ کا ایک گھر نہیں تھا آپ کا آپ رہتے تھے ایک جگہ وہیں سوڑاتے تھے پھر آگے چلتے تھے پھر آگے چلتے تھے آپ ایک جگہ سے گزرے ایک بڑی عالی شان شہر سے بستی تھی بستی تھی مگر ایسے لگتا ہے جیسے شہر ہے وہاں کے لوگ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ لیلہ کے درخت بغار پھل پھول مہریں بغار آلہ اکترین قسم کے تھنڈے لیٹھے بانی آپ نے دیکھا لوگ بڑے آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں آپ آگے چلے گئے تین سال کے بعد جب واپس پلتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا سب کچھ ختم ہو چپا ہے زمینیں بنجر ہو گئیں درخت سوڑ گئے وہ دریادے تھے وہ بھی سوڑ گئے لوگ بھی مر گئے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے گیا تھا تو ایسے لگتا تھا پتہ نہیں ہے کب تک اور ایسے خوش نصیب خوش زندگی گزارنے والے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں عمل کی زندگی ہر طرف کوئی چوری نہیں کوئی ڈگیتی نہیں کوئی کچھ نہیں سکون کی زندگی حدیثِ بات سنا رہا ہوں اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں کہ اللہ کیا ماجرہ ہے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جبرائیل نے آ کر خبر دی عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ایک مرتبہ واقعی ایسا ہی ہے ایسا آپ نے دیکھا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک دو نمازی یہاں سے گزرا تھا اس میں ان کے دریاں سے موڑ ہویا تھا پانی پیا تھا واپس کھونی کی تھی جس کی نہوست کی وجہ سے ان کے اندر یہ سب تباہی اور بربادوں پھیلیں یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس بے نمازی کی نہوست کی وجہ سے ہوا آج گھر گھر بیران ہے گھر گھر میدانے جنگ بنا ہوا ہے نیاں بین میں جھگڑے ہیں طلاقیں اتنی عام ہو گئی ہیں آئے دن کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہوا ہے یہ طلاق ہو گئی یہ بچے رول گئے تاوہ بار تباہ ہو گئے دے روزکاری ہو گئی یہ کیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے ہم اللہ کے ذکر کو بھول گئے ہیں ہم نمازوں کو بھول گئے ہم نمازوں کو زائے کر بیٹھے جس کی وجہ سے ہمارے یہ جو لیل آتے باغ تھے نہ گھرانے لیل آتے محلے تھے نہ گھرانے لیل آتے ملک تھے یہ سب برباد ہو گئے